آپ سبی کی ختمت نے میرا پیار بھرا آدھا آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اردو گرامر اردو گرامر میں سابقے اور لاحقے یہ بہت ہی خاص موضوع ہے اس میں سے سوالات آتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو کل جو بیہار ایسٹیٹ کا پیپر بتایا تھا اس میں بھی ایک سوال آیا تھا بیہار میں سوپر ٹیٹ جو ہوگا اس میں ابھی سابقے اور لاحقے پر سوال آئیں گے تو آج ہم آپ کو صرف بتائیں گے سابقے کے بارے میں تو سوال ہے سابقہ کس زبان کا لفظ ہے تو یہ لکھا ہے سابقہ عربی زبان کا لفظ ہے یعنی سابقہ عربی زبان کا لفظ ہے اور سابقہ جمع ہے سابقہ کی سابقہ کس کی جمع ہے سابقہ کی جس کے معنی ہیں وہ عمر جو پہلے آئے اور کسی کام کو انجام دینے کا ذریعہ بنے اردو میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جن کے پہلے سابقے لگا کر انہیں ہم اس میں صفت بنا لیا گیا ہے جیسے اب دیکھئے یہ سابقے کی پہچان ہے آئیے اہل ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہیں ان بد بر بے پا پر یہ جو ہیں سابقے ہیں پہچان کر لیے یہ سابقے ہیں تو اہل ہے اس سے ہمارا یہ جملہ ہے اہلِ علم اہلِ قلم اہلِ زبان اہلِ کتاب اہلِ محلہ اہلِ ہند یہ الفاظ جو استعمال ہوں گے جملوں میں استعمال ہوں گے یہ الفاظ تو آپ کو پہچاننا ہوگا یہ کیا ہے یہ ہے سابقے اس طرح کہ ایک میں مثال بتاتا ہوں آپ کو کہ تمہیں تو اہلِ محلہ جانتا ہے اس جملے میں اہلِ محلہ کیا ہے تو آپ کو جواب دینا ہوگا یہ سابقہ ہے دوسرا ہے ان یعنی ان پڑ ان بن ان مول ان تھک ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ان آئے گا تو یہ سابقہ ہے یہ لفظ اور آتا ہے کہ درج زیل میں سے سابقہ کی پہچان کیجئے اس میں ان دے دیں بد دے دیں بر دے دیں بے دے دیں پا دے دیں پر دے دیں تو آپ جواب دیں گے یعنی اسی کو ٹک کریں گے جو یہ ہم نے بتائے ہیں کہ بد ان اہل بر بے پا پر تو ان ہے یعنی ان پڑ ہے ان بن ہے ان مول ہے اب ایک مثال ہے کہ یہ چیز بہتی زیادہ ان مول ہے اس میں کون سا لفظ استعمال ہوا ہے جو سابقہ کہلاتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا ان مول اسی طرح بد سے بد گمان بد چلن بد بو بد سلیقہ بد کمی بد اخلاق اور بد کردار یعنی سابقے میں سب سے پہلے لفظ آ جائے گا اور اس کے بعد کا لفظ جو ہے وہ جڑے گا بد گمان اکثر استعمال ہوتا ہے یہ کہ آپ زیادہ تر بد گمان ہو جاتے ہیں تو اس میں سابقہ کون سا ہے بد گمان اسی طرح وہ زیادہ بد چلن ہے تو بد چلن درج زل میں کیا ہے سابقہ ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے اسی طرح برامد بروقت برحق برطرف برعکس اور برقرار برمحل ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ کے سابقے بے سے ہے بے سبری بے سود بے غرض بے گناہ بے قصور بے وفا بہت سے جملے آ جانگے کہ اس کو تو بڑی بے سبری رہتی ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ کام تو بہت بے سود ہے یعنی بے کار ہے یہ وہ اور اور یہ بے غرض ہے اس کو کوئی غرض نہیں اور بے غرض کام کرتا ہے اس میں سابقہ ہے بے قرض بے گناہ کہ یہ ملزم جو بے گناہ ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اسی طرح بے قصور تو یہ یہ انسان جو ہے یا یہ لڑکا جو یہ بے قصور ہے اور بے وفا یعنی جس نے وفا نہ کی ہو وعدہ کرنے کے بعد اور بے وفائی کی ہو تو یہ سابقہ الفاظ ہے سابقہ آپ کہیں گے اس کو اسی طرح بے بے سبری یہ پا پا سے پابند ہے پا پیادہ پا جامہ پا مال پا زیب پا یاب پر سہے پر معینی پر نم پر زور پر نور پر درد پر مغز پر تکلف پر شور اب آگے آجاتا ہے پیش ٹھیک ہے نہیں پیش 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 بندی پیش قدمی پیش خدمت پیش خیمہ پیش کش پیش گوئی وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے پیش کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں جج کے براور میں جو شخص بیٹھتا ہے اور وہ فائلوں کو پیش کرتا ہے اس کو پیش کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پیش قدمی سب سے پہلے آپ جائیے اور آپ کے پیچھے ہم چلنگے تو پیش قدمی آکو کرنی ہے تو اس میں سابقہ کونسا ہے پیش قدمی اس جملے میں اسی طرح خوش 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 حال خوش اخلاق خوش بخت اور خوش بیان خوش بو خوش روح خوش ذائقہ خوش نصیب وغیرہ وغیرہ ہے جی سے ہے جی شعور جی روح جی شان جی ہوش جی اختیار جی اقل وغیرہ وغیرہ جیر جیر بار جیر سایہ جیر دیوار اور زیر نگرانی اور زیر لفظ ٹھیک ہے نہیں یہ بھی سابقہ کہلائیں گے سابقے الفاظ کہلائیں گے آپ کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اچھی طرح ان کو کہ سابقے کس لفظ سے شروع ہوتے ہیں یہ لفظ آپ کے سامنے موجود ہیں زیر سایہ ٹھیک نہیں زیر سایہ کہ آپ تو اس کے زیر سایہ میں رہتے ہیں یہ جملے میں زیر سایہ جو ہے سابقہ ہے زیر دیوار دیوار کے سایے میں زیر نگرانی نگرانی کے میں رہتے ہیں آپ زیر نگرانی اب آیاتہ سر 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 گلند سر برد سر دنین سر 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 برد وغیرہ وغیرہ اب آجاتا ہے صاحب یہ اکثر آتا ہے کسی بھی بڑے آدمی یا محترم انسان کے لیے ہم صاحب کا استعمال کرتے ہیں تو صاحب صاحب اختیار صاحب اقبال صاحب ذلجلال صاحب عزت صاحب انداد صاحب حکومت صاحب عظمت صاحب حال وغیرہ وغیرہ بہت سے جملے بن سکتے ہیں بہت سے الفاظ ہیں اور اس سے ہمارا جو بھی جملہ بنے گا اور صاحب لفظ آتا ہے تو پوچھا جائے کہ اس میں سے صاحب لفظ جو ہے وہ کون سا کیا کہلائے گا صاحب کا کہلائے گا یا لہا کا کہلائے گا تو آپ صاحبتے پر ہی ٹک کریں گے آلی آلی جا آلی وقار آلی مرتبہ آلی شان آلی دماغ آلی حمد آلی جناب ٹھیک ہے اس سے کتنے جملے بنے ہیں بہت زیادہ بن جائیں گے اس سے جملے اور اس کے بعد آ جاتا ہے اب یہ دیکھئے بہت آسان ہے بس آپ کو یاد رکھنا ہے غیر موضوع یعنی غیر بھی ہے اور کم بھی ہے لا اور نو یہ غیر سے ہے غیر موضوع غیر معمولی غیر مناسب غیر محرم غیر حاضر غیر جانبدار اور غیر آباد بغیرہ بغیرہ کم کم سے ہے کم سخن کم ظرف اور کم اقل کم طرف کم سن کم گو کم یاب کم زور کم خرچ جملے آپ خود بنا لنگے اس سے بہت ہی کہنا ہے ٹھیک ہے کہ کم ظرف یعنی کہ یہ انسان جو ہے یا یہ دوست جو میرا سچا نہیں ہے بہت ہی کم ظرف آدمی ہے اس کے اندر ظرف والی کوئی بات نہیں ہے تو یہ کم ظرف اور لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ کیا ہے تو جواب دی جگہ سابقا ہے دوستو آپ کی سمجھ میں آرہا ہوگا اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور کوئی بات اگر پوچھنی ہو تو میں ہر ویڈیو میں اپنا نمبر بتاتا ہوں اس سے پہلی والی ویڈیو میں بھی نمبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے لا لام علی زور لا لا یعنی لا زوال لا محدود لا اعتبار لا فانی لا سانی اور لا ولد لا جواب لا چار وغیرہ وغیرہ لا علاج ٹھیک ہے نہیں لا علاج کیا ہے سابقا ہے بلکل آسان سا ہے بہتی زیادہ ٹھیک ہے نہیں اور لا اعتبار جس پہ اعتبار نہ کیا جائے لا اعتبار ہے اب آئیے نو نو سے ہے نو جوان نو بہار نو ساختہ نو خیز نو آباد نو گرفتار اور نو روز اور ہے نیچے یہ نو شاہ نو نحال نو امید ٹھیک ہے یہ سب نو سے بنیں نو بھی جو ہے کیا ہے سابقا ہے یہ ہے نیم ہم اور یک یہ بھی سابقے ہیں بلکل ہمیں اچھی طرح یاد رکھنے ہیں تو نیم سے ہے نیم سوختہ نیم شب نیم حکیم نیم جا نیم برہنا ہم سے ہے ہم پیالہ ہم نوالہ ہم ظلف ہم سفر ہم وطن ہم زبان ہم خیال ہم جماعت ہم آغوش ہم پلہ ہم جنس ہم کنار ہم مرتبہ ہم عمر ہم مقتب ہم رکاب ہم ذات جتنے بھی الفاظ ہم نے آپ کو بتائے ہیں آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے کہ ہم سے بنے ہوئے ہیں یہ سابقے ہیں ہم پلہ ہم سفر یعنی ساتھ ساتھ سفر کرنے والا ہم وطن ایک ہی وطن کے رہنے والے ہم زبان ایک زبان بولنے والے یہ انج کا مطلب ہے اگر اس میں سے کوئی بھی لفظ استعمال ہو جائے کسی جملے میں اور پوچھ لے جائے کہ ہم وطن یا ہم سفر یا ہم جنس کیا ہے تو آپ جواب دیجئے گا سابقے ہیں سابقہ ہے یہ لفظ اور اس بات کو بھی یاد رکھئے گا سابقہ کس زبان کا لفظ سابقہ عربی زبان کا لفظ ہے اور لاحقے بھی عربی زبان کا لفظ ہے بلکل آپ یاد رکھئے اور سابقے کس کی جمعہ ہے سابقہ کی جمعہ ہے سابقہ یک لخت یک دل یک جا یک جہتی یک ذات یک زبان یک ساں یک سو یک طرفہ یک بار یک مشت اس سے یک سے جو ہے آپ یاد جہتا ہے آپ کے سمجھے میں آ گیا ہوگا میں سمجھتا ہوں ایک جلسہ ہونے والا ہے اس کا موضوع ہے قومی یک جہتی تو یہ لفظ یک جہتی قومی یک جہتی لفظ جو آیا ہے اس میں اس کو ہم کیا کہیں گے تو جواب دی جائے گا سابقہ کہیں گے قومی یک جہتی آپ نے بہت پڑا ہوگا بہت سنا ہوگا تو یہ سابقہ ہے دوستو یاد رکھئے گا اور یک ذات بھی یک زبان بھی اسی طرح یک سا یک سا کے معنی ہیں برابر ٹھیک ہے یک سا تو ایک برابر ہے کہ یہ چیز بالکل اس کے یک سا ہے تو یک سا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس جملے میں اس کو ہم کیا کہیں گے تو جواب دی جائے گا سابقہ کہیں گے دوستو یہ تھا اردو گرامر پر آج کا آپ کے لیے اہم ویڈیو جو سابقے اور لاقے پر ہے تو ہم نے آج آپ کو سابقے پر بتایا ہے اور سابقے کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے دیئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ